نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان اللہ لیتر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیس من الطیب و ما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یشتبی من رسوله من یشا فآمنوا باللہ ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم عجر عظیم صدق اللہ العظیم سورہ آل عمران پارہ نمبر چار کی آیت ہے اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں دو اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک موقع دیتا ہے اور اس مدت میں اچھے بورے سب ایک ساتھ میلے جلے نظر آتے ہیں لیکن اس صورتحال کو وہ بہت دنوں تک برداشت نہیں کرتا وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس کو ہماری زبان میں کہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے دوسری بات اس نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ کسی سے گفتگو کر کر اپنی پوشیدہ باتیں غیب کی باتیں ہر ایک سے بتاتا نہیں چلتا اپنے بندوں میں سے کچھ شخصیات کو وہ منتخب کرتا ہے جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں ان انبیاء کو اپنی غیب کی باتیں بتا کر یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی امت تک اسے پہنچا دیجئے علم اللہ رب العزت کی خاصیت یہ اس کی صفت ہے علم اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو یقینی ذریعے سے ملے میرے جملے پہ خاص کر اس کل کے طلبہ و طالبات غور کریں گے علم کسے کہتے ہیں اصل علم وہ کہلاتا ہے جو یقینی راستے سے جس کے سچ ہونے میں حق ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو جو اللہ کے دربار سے تقسیم ہوتا ہے اور ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کی عادت یہ نہیں رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہر ایک کو دیتا چلے انبیاء کے جلیے وہ علم اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اسی کو علم وہی کہتے ہیں اور اسی کو علم الہی کہتے ہیں حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام سو فیصد اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اللہ کی طرف سے دی گئی باتوں کو وغیر کسی کمی بیشی کے امت تک پہنچا دیتے ہیں جو باتیں حضرات انبیاء امت کے سامنے رکھتے ہیں اور بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں وہ مختلف انداز کی ہیں کہیں آپ نے قرآن کریم میں مذکور قصوں کو بتایا کہ اس طرح کی قصے فلا فلا قوم میں پیش آئے تھے ان کا یہ انجام ہوا ان کا یہ انجام ہوا ان کا یہ ہوا یہی سے علم تاریخ وجود میں آتا ہے فن تاریخ کا وجود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کو بتاتے ہوئے کبھی کبھی جگہ کی طرف بھی اشارہ کیا بعض جگہوں کے نام بھی لیے یہاں سے علم جغرافیہ کی بنیاد پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی مخلوقات کے تعلق سے بحث کیا کہ ہم نے سورج اور چاند کو ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں چلتے ہیں نہ رات کی یہ مجال کہ وہ دن کو پالے اور نہ دن کی یہ مجال کہ وہ رات کو پالے سارا سسٹم اللہ کے ایک مضبوط نظام سے جڑا ہوا ہے کبھی اس نے ہماری پیدائش کے تعلق سے پوری وضاحت کی کہ ان مرہنوں سے گزار کر ہم نے تمہیں پیدا کیا یہ سب طریقے ہیں اللہ کے طرف سے علم ملنے کے انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے جریعے جو امت کو دیا وہ علامات قیامت سے متعلق اللہ کے رسول نے چھوٹی ابل خصوص بڑی بڑی نشانیا اپنے امت کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ حالات پیش آئیں گے حضرات علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس بات کو بخوی سمجھتے ہیں کہ جس دور ترقی سے ہم گزر رہے ہیں جس کو علماء کی زبان میں حدیث کی زبان میں دور فتنہ کہا جاتا ہے اور عوام کی زبان میں دور ترقی عوام اسے ترقی کا دور کہتی ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اللہ کے پیغمبر نے علامات قیامت کو بیان کرتے ہوئے مخالفین اسلام کی ترقی کے طرف بھی اشارہ کر دیا تھا کہ یہ ترقی کریں گے اب اس کو اس طرح سمجھئے آپ نے ترقی کے طرح بشارہ کیسے کیا ہے بارہا آپ نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فلان حدیث میں یہ کہا کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلو تم تو ضرور ان کے طریقے پر چلو گے وہ کسی گوہ ایک ساپ ہوتا ہے اس کے سراخ میں اس کے بل میں اگر وہ جائیں گے تو تم بھی ان کی اتباہ میں اس کے اندر جاؤ گے جو جو حرکتیں وہ کریں گے تم کرو گے کیوں انسان کس کی بات مانتا ہے اپنے سے چھوٹے کی یا جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے اس کی آپ نے کبھی سنا کسی مسلمان نے کسی عدی واسی کی کسی ڈوم چمار کی تقلید کی ہو بلکل نہیں بہتر سمجھتا مسلمان جس کو اپنا بڑا سمجھ رہا ہے اس کی تقلید کر رہا ہے یعنی اللہ کے پیغمبر نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ یہ قومیں اسلام کے مخالف قومیں ترقی کریں گی اور تم ان کی ترقی سے مرعوب ہو کر اپنا دین و ایمان بیچو گے اور ان کے طریقے پر چلو گے تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کی ترقی سے مرعوب ہوئے بغیر ان کی حقیقت کو پہچانو مذہبی اعتبار سے ان کی کیا پوجیشن ہے اور وہ کیا مقام رکھتے ہیں اس کو سمجھو اور جو فتنے وہ دنیا میں ترقی کے نام پر برپا کر رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ علم ہے ریسرچ ہے اور تحقیق یہ بات سنکو بہت بڑی عجیب لگ رہی ہوگی آپ کو کہ میں نے کس کو فتنہ کہہ دیا ہے جو علم اور جو تحقیق اور ریسرچ قرآن اور سنت کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے اسی کو فتنہ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں اس کا نام علم نہیں اسی کا نام جہالت ہے اسی کو جہالت کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا بعض علوم جہالت ہوتے ہیں دنیا اس کو پڑھتی پڑھاتی ہے دنیا اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم ایجوکیٹٹ ہیں ہم ایجوکیشن والے ہیں ایجوکیشن میں ہماری ترقی ہو رہی ہے لیکن حقیقت پر غور کیا جائے تو پتا چلا کہ جہالت میں ترقی ہو رہی ہے یہ علوم دن بدن اللہ اور اس کے رسول سے مذہب سے بلکہ کہیے صحیح علم سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں موجودہ دور میں چونکہ ہم نے اپنے پڑھے لکھے طبقے کو دیکھا ہے کہ سائنسی نظریہ سے بہت مروب ہوتے ہیں بہت مروب ہوتے ہیں میرے پاس بڑی ریپورٹیں ہیں اس کی ایک مسلمان طالب علم نے کہا کہ میں زیادہ اسلام اسلام کروں گا تو میں نے جو کچھ سائنس حاصل کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک نے کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے یہ جملے کافر کے نہیں کسی کافر کے نہیں ہیں یہ مسلمان بچوں کے جملے ہیں اسلام یہ کہتا ہے مگر سائنس میں تو ایسا لکھا ہوا ہے چونکہ میں اپنے مسلمان بہنوں سے اور مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں اس لئے بنیادی طور پر آپ ایک بات سمجھ لیں آپ اسکلوں میں جن ماحول سے گزرتے ہیں اور جو کچھ آپ کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے آپ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے بچا لے جب اسلام کے کسی حکم پر آپ کے سامنے اعتراض کیا جائے عقیدے کا مسئلہ ہو سائنس کو آڑ بنا کر آپ کے عقیدے سے کھلوال کیا جائے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے یا دوسری اس طرح کی کوئی بات ہے آپ کے سامنے لائی جائے پردے کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے وہ سارے مسائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہیں آپ کی صیرتِ طیبہ کی کچھ وہ پہلو جن کو مخالفین اسلام نے اپنے اعتراض کے نشانہ بنایا ہوا ہے وہ لاکر آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کریں تو اس وقت سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جن باتوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے یہ باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یا نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلے وہ اپنے اوپر غور کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں اس کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں اب اس کے لئے اپنے ذہن و دماغ میں وسوسہ پالنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں راجاتی فوراں ختم کوئی گنجائش نہیں اس کی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے فوراں اپنے بڑوں سے رجوع کرے ہر شہر کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو اس کے وسوسے کا شاندار جواب دیں گے دینی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں ان کتابوں کا مطالع کرے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ روزانہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں شوشل میڈیا پر اسکلوں میں اور اعتراضات کو سنتے 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 پھر ہی ریپورٹ آتی ہے کہ اسلام کو خیر بات کہہ دیا آپ نے ابلیس کو اتنا موقع کیوں دیا کہ آپ کے ذہن و دماغ میں وہ خیالات پکائے آپ نے جھٹک کیوں نہیں دیا کیا اس طرح کے حالات صحابہ اکرام کے ساتھ پیش نہیں آئے تھے کیا ان وسوسوں میں ان کو الجھانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ وسوسہ نہیں ڈالا گیا تھا کہ اللہ جس جانور کو مارے اسے مسلمان کھانے سے انکار کرتے ہیں اور مسلمان اپنے ہاں سے جسے مارے اسے کھاتے ہیں زبا پر اعتراض کیا گیا تھا کیا اولاد کو لے کر کہ اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے دو چار اولاد دو کافی ہے بس کیا یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پیش کیا گیا تھا قرآن نے اس کا جواب نہیں دیا الگرز یہ کہ قرآن کریم کے اندر حدیث پاک کے اندر حضرات علماء کی کتابوں کے اندر ہر ہر حکم کی حکمت موجود ہے جتنے وسوسے اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں سب کے جوابات موجود ہیں ہمارے طلبہ کے لئے اس کی قطن گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن و دماغ میں ان چیزوں کو چگہ دے ڈاکٹر اقبال آفی کے سب کے ایک بڑی شخصیت ہیں وہ یونیورسیٹی کے تعلیم یافتہ ہیں کسی مدرسے کے فاضل نہیں ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے مسلم طلبہ جو بڑی بڑی ڈگرییاں حاصل کرنے کیلئے یورپ اور دیگر ممالک کونوں نے دورہ کیا اور وہاں سے ڈگرییاں لے کر آئے لیکن پھر ان کے دین کا کیا بنا تو ڈاکٹر اقبال نے بڑا رونا رویا ہے ان حالات کو دیکھ کر ہم نے سوچا تھا کہ لائے بھی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بی ساتھ اور یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم ایک فقط جنگ ہے یہ دین و مروت کے خلاف اس کی تقدیر میں محکومی وہ محرومی ہے قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے پر کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اس وقت پوری مسلم ملت یہ پوری مسلم قوم اجتماعی طور پر مجرم ہے اس مانا کر کہ انہوں نے تعلیم کے معاملے میں اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا سیاست کے معاملے میں ان کی کوئی سوچ نہیں ان کی کوئی پہچان نہیں جو فیصلہ مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے اسے یہ قبول کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ زوم ہے کہ اب مسلمان تعلیمی اعتباس ترقی کر رہے ہیں تعلیم مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے مجھے افسوس ہے اور میں بہت کتنے ٹوٹے ہوئے دل سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے لوگ تعلیم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ذہن و دماغ میں دور دور تک قرآن و حدیث نہیں آتا ہمیں معاف کیجئے گا جب آپ تعلیم کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن و دماغ کہیں اور سیر کر رہا ہوتا ہے آپ قرآن و حدیث کو تعلیمی نہیں سمجھتے جب ذہن و دماغ بلڑ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے ہدایہ چھن جاتی ہے تو ایک مسلمان دشمنوں سے زیادہ بولتا ہوا نظر آتا ہے اپنے مذہب کے خلاف علمِ الہی کے خلاف ایک بدنصیب نے تو ایسا مضمون لکھا میں نے خود پڑھا کہ اصل علم تو علمِ سائنس ہے مذہب کا علم نمبر دو کی چیز ہے میں نے خود ہی مضمون پڑھا یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول نے حدیث پاک کے اندر جو سائنس بتایا ہے وہ معتبر نہیں آج کی دنیا جو ریسرچ کرے گی کبھی بندر کوئی انسان بنائے گی کبھی کچھ کہے گی وہ بڑی قابلِ تحقیق ہے آپ حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازہ ہے ہماری مسلم بہنیں ہمارے مسلم طلبہ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کیجئے اور جہاں حجاب کے مسئلے پر طلاق کے مسئلے پر وراست کی جزیات کے اوپر توحیدِ الٰہی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جہاں بھی اس طرح کے اعتراضات کیا جائیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوراں آپ آگے بڑھیں اور ان اعتراضات کو دفع کریں یہ دین کا اہم کام ہے اگر آپ نے اس سے غفلت بڑھ دی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ ہماری دیوی صلاحیتوں کو تم نے کہاں استعمال کیا تھا صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے ہمارے ذہن و دماغ اس لیے نہیں ہے کہ صلاحیتیں تو اللہ نے دی ہے مگر استعمال غیروں کے لیے ہو اللہ تعالی نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازہ ہے بڑی قابلیتیں اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے اور ان کے اعتراضات سے آپ مرعوب مت ہوئے قرآنِ کریم کو بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے محتبر علماء کی تقاریر سنیے دینی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور اپنے آپ کو اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیے سائنسی نظریات کا کیا ٹھکانہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا آج کچھ ہے دو سو سال کے بعد کچھ ہو جائے گا آپ دیکھتے نہیں ہیں ہر نظریہ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے خلاب بھی ہو سکتا ہے یہ ان کی علم کی عوقات ہے کہ ایک بات بھی یقینی طور پر یہ نہیں بتا سکتے ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کے خلاب بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ مروب کیوں ہوتے ہیں اتنے ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو فخر ہو قرآن کریم کی علوم پر احادیث نبویہ کے اوپر اور دینی کتابوں کے اوپر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتیں بنائی ہے ان چیزیں کو ہم ضرورتوں کے تحت سکھتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ علوم دنیا بھی کسی غیر نے نہیں آپ ہی نہ دنیا کو دیا ہے کسی غیر نے نہیں دیا امام کوئی اور نہیں ہے آپ مسلمان ہی اس کے امام ہیں حکومتیں آتی ہے جاتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا علمی زخیرہ ہمارے بزرگوں کے کلم سے لکھی گئی کتابیں ایک لاکھ سے زائد کتابیں دگر علوم و فنون کے اوپر اسپین کے مسلمانوں نے لکھا اور لیبریریوں کی زینت بنا دی ساٹھ ہزار کتابیں صرف علمِ طب پر لکھی گئی اور آج بھی ڈاکٹری کی دنیا میں ابن سینہ کی کتاب الشفاء القانون یہ حیثیت رکھتی ہے بنیاد کی الحمدللہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ دین میں پوری دنیا کے امام ہیں علومِ دنیا میں بھی آپ امام ہیں دجالی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کو ایک خصوصی طاقت سے نوازہ ہے بطورِ آزمائش کے لیے یہ کچھ اس کی جادوگری اور اس کی شعبدہ بازی ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل میں اس کی شکل میں اس کی شکل میں ان جدوں سے مرومت ہوئی ہے یہ اللہ کے طرف سے آزمائش ہیں اپنے امام کو سلامت رکھئے اور یقین رکھئے کہ جو کچھ ہمارے پاس سے یہی حق ہے اس کے علاوہ یہ دھوکہ ہے یہ نظر کا فریب ہے یہ ہمیں چاہے کچھ بھی بتا دیں کچھ بھی سمجھا دیں ہم ہرگز اپنے امام کا سعودہ ان کے سامنے نہیں کریں گے اس طرح کے اعتراضات ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے آپ یہاں پہ جم کر بیٹھے رہیں اور مختار حمد صاحب کی پرمقص تقریر ہوگی اور انشاءاللہ سوال و جواب کا ایک مختصص سلسلہ شروع ہوگا اس میں آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان علماء کو کس قدر علوم سے نوازہ ہے اور قرآن و حدیث کے اندر کتنی گہرائی ہے کہ جس کے سطح کو بھی ہم نہیں پہنچے تہہ تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مذہب پر مکمل اعتماد نصیب فرمایا دین سے جڑے رہنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين